سب سے پہلی چیز جو آپ اس گاڑی کے اندر آتے ہی نوٹس کریں گے وہ ہے اس کے ڈور کا ویٹ جو کہ آج کل کی گاڑیوں میں آپ کو بالکل بھی نہیں ملتا آپ اس کا دروازہ کھولیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی ٹینک کا دروازہ کھول رہے ہیں ایک پروپر ہیوی میٹل اور سالیڈ پیل آپ کو آئے گی السلام علیکم میرا نام ہے زینولہ عبدین اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ میں سے بہت سارے لوگ یونیک اور کلیکٹرز کار رکھنے کا شوک رکھتے ہوں گے لیکن آج آپ کے لئے میں ایک اس طرح کی گاڑی لے کر آیا ہوں جو کہ یونیک ہونے کے ساتھ ساتھ جرمن برینڈ کی ہے ویسے تو آپ نے بہت ساری جیپنیز گاڑییں اس طرح کی دیکھی ہوں گی ٹویوٹا کی ہونڈا کی جو کہ پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ جنون کنڈیشن کے اندر ہوتی ہیں لیکن آج آپ کو میں دکھاؤں گا یہ گاڑی ایک تو کمپلیٹلی جنون ہے نہ صرف یہ گاڑی جنون ہے بلکہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ویڈیو میں جب آپ دیکھیں گے ویڈیو کمپلیٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کا اس گاڑی کو خریدنے کا دل کرے گا اس حالت کے اندر یہ گاڑی اس وقت موجود ہے اگر ہم اس گاڑی کی بات کریں تو یہ مرسیڈی سی ون ایٹی ہے اس کا چیسس کورٹ ڈبلیو ٹو زیرو ٹو ہے اگر ہم اس کے پری ڈیسسر کی بات کریں تو وہ ڈبلیو ٹو زیرو ون تھا اور اس گاڑی کا سکسسر ڈبلیو ٹو زیرو تھا نائنٹین نائنٹی سی سے لے کر اگزیکلی نائنٹین نائنٹی فور سے لے کر ٹو تھاؤزن تک اس گاڑی کی پروڈکشن کی گئی اب نائنٹین نائنٹی سیون تک یہ گاڑی جو تھی مرسیڈیز کی انٹری لیول کار ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد مرسیڈیز نے ایک کلاس کو لانچ کیا جس کے بعد سے وہ انٹری لیول کار بن گئی اس گاڑی کے اندر انجنز میں ڈیفرنٹ ویرییشنز آتی تھی دس ڈیفرنٹ انجنز اس گاڑی کے اندر اوپر کیا جاتے تھے جس میں سات پیٹرل انجن آتے تھے اور تین ڈیزل انجن کے اندر آتے تھے آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے والے ہیں یہ پیٹرل انجن والی ہے اور پیٹرل انجنز کے اندر بھی یہ 1.8 لیٹر انجن والی گاڑی ہے جو کہ تقریباً 120 ہارس پار پرڈیوس کرتی ہے بسیکلی اس گاڑی کے اندر چار ڈیفرنٹ ٹرانسمیشنز آتی تھی جس میں ایک 5 سپیڈ منیول تھی اور ایک 6 سپیڈ منیول تھی اور اس طرح 4 سپیڈ اور 5 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشنز اس گاڑی کے اندر آپ کو آفر کی گئی تھی اس ٹائم جرمنی کے اندر یہ گاڑی 5 سپیڈ منیول ٹرانسمیشن کے ساتھ آئی تھی جبکہ امریکل کی بات کرتا چلیں تو وہاں پر یہ گاڑی آپ کو 4 سپیڈ آٹومیٹک کے ساتھ ملتی تھی اور منیول ٹرانسمیشن اس میں آپشنل تھی اسی ذرا جرمنی کے اندر آٹومیٹک ٹرانسمیشن اس گاڑی کے اندر آپشنل تھی سو یہ تو کچھ تھوڑی سی انفومیشن تھی تھوڑی سی ہسٹری تھی اس گاڑی کی اب ذرا ہم اس کے فیچرز کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرنٹ سائٹ پر اس زمانے کے حساب سے ہمارے پاس کیا کیا فیچرز موجود تھے سب سے پہلے تو میں اسے سٹارٹ کر لیتا ہوں اس کے ہیڈ لیمپس آن کرتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں ہم دیٹیل میں بات کرتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کا ایک 360 وکراؤنڈ پروائیڈ کرتے ہیں آئیے اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی لائٹس وغیرہ کو میں آن کر لیتا ہوں بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کی ذرا کی دکھا دیتا ہوں اگر ہم آپشنز کی بات کریں تو اس کی کی بیسیکلی ایک ریموٹ کی آتی ہے جو کہ پلاسٹک میں ڈیزائن کی ہوئی ہے ایک طرف ہمارے پاس مرسیڈیز کا بیج ہے دوسری طرف ہمارے پاس لاؤک ہے انلاک ہے اور بوٹ اپنر آپ کو ملتا ہے سو گاڑی کو میں انلاک کرتا ہوں اور جیسا کہ نائنٹیز کی گاڑیوں میں ہوتا تھا ہیلو جین بلب میں اس کی انڈیکیشن آتی ہے اور سب سے پہلی چیز جو آپ اس گاڑی کے اندر آتے ہی نوٹس کریں گے وہ ہے اس کے ڈور کا ویٹ جو کہ آج کل کی گاڑیوں میں آپ کو بالکل بھی نہیں ملتا آپ اس کا دروازہ کھولیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی ٹینک کا دروازہ کھول رہے ہیں ایک پروپر ہیوی میٹل اور سالیڈ پیل آپ کو آئے گی آئے گی یہ ذرا اندر چلتے ہیں اور نہ صرف گاڑی کا ایکسٹیریئر بہت شاندار ہے بلکہ اس گاڑی کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی گاڑی انٹیریئر وائز بھی بہت اچھی حالت کے اندر ہے سو گائز گاڑی کو میں سٹارٹ کر چکا ہوں اور جیسا کہ ایکسٹیریئر انٹیریئر گاڑی کا بہت ہی شاندار ہے اسی طرح سے گاڑی کے جو انجن کا سٹارٹ اپ ہے وہ بھی انتہائی سمود قسم کا ہے سو میں نے اس کی لائٹس کو آن کر لیا ہے ہم ہیزر لائٹس کو بھی آن کرتے ہیں اور اب آپ کو میں اس کے ایکسٹیریئر کا ایک وزٹ کراتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی میں کیا کیا فیچرز ہیں سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو بانٹ ہے اس کی اوپر آپ کو دو وزیبل قسم کی کریکٹر لائنز نظر آئیں گی جو کہ فرنٹ سیٹ سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس برینڈ کی گاڑی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور کافی ایرو ڈائنیمک بھی ہیں اپنے وقت کے لحاظ سے اس کے علاوہ گرل ہمارے پاس آ جاتی ہے جی کلاسک سٹائل کے اندر جو کہ کروم کی ہے بیسیکلی فولی کروم نہیں ہے درمیان میں پلاسٹک ہے اوپر کروم کی ٹرمینگ ہے اور آپ کو یہاں پر مرسیڈیز کا سگنیچرڈ بیج نظر آ جائے گا اس کے علاوہ سائیڈ کی بات کرتے چلیں تو اس کاری کے اندر آپ کو کرسٹل لائٹس ملیں گی ظاہر ہے نائنٹیز کے دور کے اندر الیڈیز والی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی لیکن ہیلوجن بلپز ہیں اور کرسٹل لائٹس ہیں انڈیکیشن یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے اور آپ دیکھیں اگر تو اس کے انڈیکیٹرز کے اوپر والا جو پلاسٹک ہے یہ وائٹ کلر کا ہے لیکن جب یہ بلنک کرتے ہیں تو یہ آرنج کلر کے اندر بلنک کرتے ہیں سو بیسیکلی ان کے بلپز کا کلر آرنج ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیکیٹرز کے اوپر والا شیشہ ہوتا ہے وہی کلر اسی کلر کے اندر ہوتے ہیں جیسا کہ آرنج یا ریڈ لیکن اس میں ایسا نہیں ہے یہ لائٹس کے ساتھ مرش کر کے وائٹ میں ڈیزائن کیا ہوئے جو کہ کافی خوبصورت لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس گاڑی کے اندر آپ کو اٹینشن ٹو ڈیٹیل نظر آئے گی اسی طرح لائٹس کے نیچے یہاں پر کروم موجود ہے جو کہ گرل کے ساتھ کافی خوبصورت دیکھتا ہے بمپر اس گاڑی کا ٹو ٹون ہے ہمارے پاس بلیک ہے اور گری کا کمبینیشن آ جاتا ہے سو یہ ساری چیزیں مل کر پرنٹ سے ایک پورا پیکج بناتی ہیں جو کہ کافی خوبصورت اور فلی ایک کلاسک لوگ اس گاڑی کو پروائیڈ کرتا ہے اچھا جی ایک چیز تو ماننے والی ہے کہ اس گاڑی کے اوپر آپ جس بھی طرف سے نظر ڈالیں گے یہ آپ کو خوبصورت نظر آئے گی ایسا نہیں ہے کہ فرنٹ سائٹ پر محنت کیوئیو ڈیزائننگ میں اور سائٹ پر سائٹ سے بلکل سمپل چھوڑ دیا گیا ہو جیسا کہ آج کل کی گاڑیوں میں ہوتا ہے ایک طرف دیزائننگ پر فوکس کرتے ہیں ایک طرف کو بلکل ایسا چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے وہ گاڑی ان کی جیسے وہ سائٹ اس برینڈ کی ہے ہی نہیں لیکن یہاں پر ایسا سین نہیں ہے سب سے پہلی چیز تو یہ بلکل سمپل ہے لیکن یہاں پر فوکس اگر ہم کریں تو دیکھیں آپ اس کے دور لیچز کی اوپر آپ کو ہلکا سا سلور نظر آئے گا ویسٹ کلائن سے اوپر جو آپ کو یہ ٹریمنگ نظر آئے گی اس کی اوپر بھی آپ کو سلور اور اس کا کمبینیشن نظر آئے گا جو کہ گاڑی کی سائیڈ لپ کو کمپلیٹ کرتا ہے ایمٹی سپیس یہاں پر نہیں ہے جس کی وجہ سے گاڑی کافی خوبصورت لگتی ہے سائیڈ میررز پولی بلیکٹ آؤٹ ہیں کافی خوبصورت لگتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر ہمارے پاس انڈیکیٹر بھی ہے جو کہ وہی بات ہے کہ یہ اورنج کلر کا نہیں ہے وائٹ کلر کا ہے لیکن جب یہ گلو کرے گا تو یہ اورنج کلر میں کرے گا چیز کے ریمز ہیں جو کہ مرسیڈیز کے اوریجنل ریمز آتے ہیں سٹاک ریمز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں مرسیڈیز کا بیج موجود ہے اب ویسے تو اس کے اندر کچھ خاص دکھانے کے لیے ہے نہیں لیکن یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا اس گاڑی کی کنڈیشن کی ایون کے ریمز وہ والا پارٹ ہوتا ہے گاڑی کا کسی بھی گاڑی کا جو کہ ہر وقت موو کرتا ہے اور روڈ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو سکریچز اس طرح کی چیزیں خراب ہونے کے چانسز ان کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ اس گاڑی کے ریمز یا ٹائرز تو خیر ظاہر ہے چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ریمز دیکھیں تھوڑے بہت اگر ڈسٹ وغیرہ ہو اس کو نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہم لیکن اوورال ریمز کی اوپر آپ کو سکریچز نظر نہیں آئیں گے لیکن اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ریمز کی اوپر کہیں سے کلر فیڈ ہوا ہوا نظر نہیں آئے گا جو کہ وہی بات ہے کہ اتنی سنبھالی ہوئی ہے یہ گاڑی کہ آپ جب اس گاڑی کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی جس نے بھی یوز کیا ہے بہت ہی کیر فولی اس گاڑی کو ابھی تک یوز کیا ہے سو گائز اگر ہم گاڑی کی بیک سائٹ پر بات کریں تو یہاں پر بہت زیادہ برینڈنگ وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مرزیز کا سٹار ہے سی ون ایٹی کی برینڈنگ ہے اور باقی سارا سمپل بیک سائٹ سے اس کا پورشن ہے لائٹس کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر ہیلوجن بلپز ہیں ساری لائٹس کے لیے اور اس کی لائٹس کا کلر اگر آپ دیکھیں تو ہلکا سا بلیک ٹران کے اندر آپ کو نظر آئے گا اور وہی چیز کے لائٹس کا کلر اوپر سے چینج نہیں ہے لیکن جب لائٹ گلو کرتی ہے تو وہ اورنج یا ریڈ کلر کے اندر کرتی ہے تو یہ کافی خوبصورت لگتا ہے اچھا جی کی ہول ہے یہاں پر ہمارے پاس اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا بوٹ آپ چابی سے بھی کھول سکتے ہیں تو وہاں پر آپ بٹن پریس کریں گے تو اس کا بوٹ اوپن ہو جائے گا اب یہ گاڑی تقریباً چوبیس سال پرانی گاڑی ہے نائنٹین نائنٹین نائن کا یہ موڈل ہے سٹل اس گاڑی کی چابی کے سارے بٹنز کام کرتے ہیں اس کا بوٹ ابھی تک ریموٹلی اوپن ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیجائے اس چیز کا بمپر کی بات کرتے چلیں تو جیسا اس کی لائٹس کی نیچے ایک پرام کی ٹریمنگ تھی ویسے ہی یہاں پر بھی بمپر کے اوپر آپ کو پرام ملے گا اس کے ساتھ ساتھ بمپر ہمارے پاس دارک گری اور بلیک کا کمبینیشن ہے جو کہ لک وائز کافی پیارا لگتا ہے اور گاڑی کی اوورول جو لک ہے اس کو کافی انہینس کرتا ہے اور کافی خوبصورت بناتا ہے سو یہ تھا اس گاڑی کا کمپلیٹ ایکسٹیریئر آئیے اب گاڑی کے اندر چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس گاڑی کی پرائس کیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو میں سکرین پر نمبرز دے دیتا ہوں سیگل موٹرز راولپنڈی صدر میں یہ موجود ہے گاڑی لیکن اگر آپ کے قریب ترین دوسری برانچ آتی ہے جو کہ سیگل موٹرز سپورٹس کے نام سے ہے جی ٹی روڈ پر ڈی ایچ اے فیس ٹو گیٹ وان کی اپوزٹ سائیڈ پر تو وہاں پر بھی یہ گاڑی آپ کے لیے اویلیبل ہو سکتی ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے 2.5 ملین اب ویسے تو اگر آپ دیکھیں اس گاڑی کی لحاظ سے تو شاید آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ پرائس بہت زیادہ لگے لیکن 25 لاکھ روپے میں اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو سرزو کی آلٹو مل سکتی ہے یہی آپشن ہے آپ کے پاس اور اگر ہم اس گاڑی کی ڈرائیب کو اس گاڑی کی ڈرائیب کے ساتھ کمپیئر کریں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے جو لوگ ان گاڑیوں کو رکھتے ہیں جن لوگوں کو پتا ہے کہ ایکزیکٹلی یہ چیز کیا ہے میرے خیال سے ان کے لیے یہ پرفیکٹ ویلیو ٹو منی ہوگی اور ان کو پتا ہوگا کہ ایکزیکٹلی اس میں 25 لاکھ روپے جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے یہ پرائیس اس کے لیے کیونکہ جس طرح کی اس گاڑی کی کنڈیشن ہے اور جس طرح سے اس کو یوز کیا ہوا ہے سو سپرینٹ پر نمبرز موجود ہیں آپ جس بھی برانچ پر وزٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ گاڑی فیل وقت یہاں پر اویلیبل ہے اب اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو اس گاڑی کا خوبصورت سا انٹیریئر دکھاتا ہوں اچھا جناب ایکسٹیریئر تو آپ نے گاڑی کا سارے کا سارا دیکھ لیا ابھی بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریئر کی سب سے پہلے تو سٹیرنگ بل کے اوپر آپ اگر نظر ڈالیے اس گاڑی کے بلکل ایک برانڈ نیو گاڑی والی فیل آپ کو آئے گی آپ اس کا ڈیش پورٹ دیکھ لیجئے عام طور پر اس ایج کی گاڑیوں کے ڈیش پورٹ جو ہیں وہ خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ فریکس پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کلر فیڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس گاڑی کا آپ سکرین پر اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ کس کنڈیشن کے اندر ہے اور گاڑی کی آورال حالت کیسی ہے مائلیج کی اگر بات کرتے چلیں تو یہ گاڑی ایک لاکھ چھبیس ہزار چار سو انیس کلومیٹرز ابھی تک چلی بھی ہے سٹاک مائلیج ہیں بلکل سٹاک کنڈیشن کے اندر ہے یہ سارا کچھ انسٹرمنٹ کلسٹر کے اندر ہمارے پاس تین ڈائلز آپ کو نظر آتے ہیں جیسا کہ کلاسک گاڑیوں کے اندر ہوتا تھا پسٹ ڈائل کے اندر ہمارے پاس تیول انڈکیٹر ہے انجن ہیٹ انڈکیٹر ہے سیکنڈ ڈائل سپیڈ میٹر ہے اس کا 240 کلومیٹرز تک اس کی سپیڈ لیمیٹیڈ ہے اس سے آگے ہمارے پاس ریو کاؤنٹر آپ کو مل جاتا ہے اچھا سٹیرنگ ویل فور سپوک ہے ائر بیگز اس کاری کے اندر موجود ہیں سٹیرنگ ویل پر اور اس کے ڈائش بورڈ کیو پر اس میں ڈیفرنٹ ویرینٹس آتے تھے اس کاری کے اندر جس میں سکس ائر بیگز آپ کو آفر کیا جاتے تھے برحال اس کاری کے اندر دو ائر بیگز ہیں فائف سپیڈ فورڈ مینویل ٹرانسمیشن ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈیفرنٹ ٹرانسمیشنز اس کاری کے اندر آتی تھی گیر نوب یہاں پر ہے اس کے علاوہ یہ جو میڈ والا کونسول ہے اس کاری کا یہ بھی بلکل پرسٹین کنڈیشن کے اندر ہے درمیان میں ہمارے پاس کافی ساری آپشنز آ جاتی ہیں جس میں آپ اس کی ریئر ہیڈ ریسٹ کو گروپ کر سکتے ہیں آپ ایک بٹن کو پریس کریں گے تو اس کی ریئر ہیڈ ریسٹ گروپ ہو جائے گی تو بیسکلی آپ نے اگر ریورس کرنا ہے گاڑی کو یا بیک سیٹ پر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کا جو اینگل ہے اس کو زیادہ بہتر تو آپ کا جو ویوینگ اینگل ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے وہ ہیڈریس دروپ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ درمیان میں ہمارے پاس ونڈوز کو لک کرنے کے لیے بٹن ہے جو کہ فنکشنل ہے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو دیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول آ جاتا ہے اس کاری کے اندر اس وقت کے لحاظ سے دیجیٹل کلائمیٹ ہے اس کے نیچے آپ کو مرسیڈیز بینس کا ریڈیو سیٹ اپ مل جاتا ہے یہاں پر مزید نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایش ٹری اور سگریٹ لائٹر کی فسیلیٹی ہے کیونکہ اس دور کے لحاظ سے سگریٹس وغیرہ کافی لوگ پیتے تھے اور یہ ایک ضروری فسیلیٹی سمجھے جاتی تھی اب بھی یہ چیز ہوتی ہے لیکن اس ٹائم میں یہ بہت ضروری گاڑیوں کے اندر تقریباً اس وقت کی ساری گاڑیوں میں یہ چیز ہوتی تھی ٹرانسمیشن کی بلکل رائٹ سائٹ پر اور لیفٹ سائٹ پر آپ کو ملیں گے اس میں ونڈوز کے کنٹرولز ونڈوز کے بٹنز آپ کو مل جائیں گے اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو ایک بٹن ملے گا جس میں اور یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملتی ہے جس میں آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ گاڑی کا ائر بیگ آف ہے یا آن ہے یعنی کہ وہ انگیج ہے یا ڈیس انگیج ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس بوٹ اوپنر ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس سائیڈ میررز کے کنٹرولز آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک کمپارٹمنٹ ملے گا آم ریسٹ کے ساتھ سیٹس اس گاڑی کے اندر ہیں تو مینیولی ایڈیسٹیبل لیکن اس کی جو سیٹس ہیں یہ لیدر سیٹس ہوتی ہیں یہاں پر ہمارے پاس پرفریشن ہے تو اب یہ اس وقت کی گاڑی ہے چوبیس سال پرانی گاڑی اور پرفریشن اس وقت بھی آپ کو اس گاڑی میں ملتی تھی تو آپ کو گرمیوں میں چلاتے ہوئے اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی باقی سیٹس کی کی کنڈیشن بہت اچھی ہے شاندار اس میں ہے لیک سپیس اور ہیڈ سپیس کی اگر میں بات کروں تو فرنٹ پر جو پیسنجر اس گاڑی کے اندر بیٹھے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیک سپیس بہت ہی شاندار ہے اسی طرح ہیڈ سپیس ہیتنی ہے کہ چھ فٹ کا بندہ اس میں آرام سکون سے بیٹھ سکتا ہے اور اوپر آپ کے پاس وینٹی میررز ہیں سن شیڈز کی اوپر ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی یہ موجود ہے یہاں پر میرر ہے یہاں پر آپ کے لائٹس کے کنٹرولز آ جاتے ہیں سو یہ تھا سارے کا سارا اس گاڑی کا فرنٹ انٹیریئر بیک سیڈ پر چلتے ہیں اور اس کا ریئر انٹیریئر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی ریئر سائیڈ پر ویسے تو اس کنٹر آپ کو ابھی کتنی زیادہ سپیس نظر نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ یہ سیٹ کافی پیچھے ہوئی ہے اس کے باوجود بھی میرے نیز اس کو ٹچ نہیں کر رہے یہاں پر تقریباً ایک انچ کا بھی گیپ موجود ہے اور اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کی نیز یہاں پر کمفٹیبل رہے ہیں باقی پاکٹس ہیں اور اگر میں اس سائیڈ آ کر بیٹھ جاؤں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریباً چار سے پانچ انچ کا گیپ ہے اور چھے فٹ سے لمبا بندہ بھی اس کاری کے اندر سکون سے بیٹھ سکتا ہے اسی طرح بیک سائیڈ پر ہیڈ سپیس مزے کی ہے جو چیز میں ابھی اس میں فیل کر رہا ہوں وہ ہے اس کی ریئر سیٹ کا کمفرٹ بہت ہی مزے کی سوفا سیٹس ہیں بیک سائیڈ پر بھی پرفریشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بڑن کمبینیشن ملے گا ریئر سائیڈ پر بھی ونڈوز پروپرلی ورکنگ ہیں اور اس زمانے میں بھی اس میں ون ٹچ آپریشن آتا تھا یعنی کہ آپ کو اس کو بٹن کو ہولڈ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار پریس کریں گے اور چھوڑ دیں گے ونڈو پوری ڈراؤپ ہو جائے گی جو کہ آج کل کی گاڑیوں میں صرف ایک شیشے میں دیا جاتا ہے اگر ہم اس سائز کی کارز کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو صرف ایک ونڈو کے اندر ملتا ہے سو یہ ہے جی کچھ سیچویشن اس گاڑی کی ریئر سائیڈ کی باقی بیک پر آرم ریسٹ موجود ہے دو پیسنجرز کے لیے ہیڈ ریسٹ کی فیسیلٹی ہے اس گاڑی کے اندر یہاں پر ایک باکس ہے جس کے اوپر گرین کلر کی اس میں پلس کا نشان ہے بیسیکلی یہ فرسٹ ایڈ کیٹ ہوتی ہے یہاں پر ابھی تو اس کے اندر یہ موجود نہیں ہے لیکن جب یہ گاڑی آئی تھی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کو جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس طوران جو نارملی یوز ہوتی ہیں چیزیں پٹھیاں وغیرہ وہ سب اس کے اندر موجود تھیں جو کہ یہاں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں یہ ایڈریس ڈراؤپ ہوئی نہیں ہے پیچھے ہمارے پاس دو سپیکرز ہیں یہاں اوپر لائٹ ہے سو گائز اس کا میں نے یہ ہود اوپن کر لیا ہے اور سب سے پہلے تو آپ ذرا یہاں پر آئیے اور اس کے انجن بے کی کنڈیشن چیک کریے اور کیونکہ یہ انجن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹارٹ کنڈیشن کے اندر ہے اور بلکل ساؤنڈ لیس انجن ہے کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا وائیبریشن یا کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا ساؤنڈ آپ کو اس میں سے نظر نہیں آئے گی یا سننے کو نہیں ملے گی یہ اٹھارہ سو سی سی کا ان لائن پور سلنڈر انجن ہے جو کہ تقریباً ایکسو بیس ہورس پاور پرڈیوز کرتا ہے سو گائز یہ تھا آج کا ریویو مرسیز وینڈ سی وان ایٹی ڈیو ٹو زیرو ٹو کا نائنٹین نائنٹین نائن موڈل کا اگر آپ خریدنے کے لیے انسٹرسٹڈ ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ گاڑی پسند آئے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہے تو آپ کی سکرین پر سیگل موٹر سپورٹس یا سیگل موٹرز راولپنڈی صدر دونوں برانچز کے نمبرز دیا گئے ہیں جس پر بھی آپ کال کرنا چاہیں یہ گاڑی آپ کے لیے وہاں پر اویلیبل ہو جائے گی سو یہ تھا آج کا ریویو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے اگر آپ اپنے کسی بھی دوست کے ساتھ اس گاڑی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ یہ گاڑی اور اس کی کنڈیشن آپ کو کیسی لگی